موزز ناظرین آپ نے امام دین شہباز کے بارے میں بہت سنا ہوگا آج ہم آئی ڈی شہباز کہہ جانے والے عظیم شاعر اور عدیب پالی ڈاکٹر امام دین شہباز کی زنگی کی کہانی سنیں گے امام دین شہباز کا جنم 1843 میں زلہ نارو وال کے گھاؤں بھلوال میں ایک غیر مسیحی خاندان میں ہوا ابتدائی تعلیم سکوچ مشن سکول سیالکورٹ سے حاصل کی جہاں انجیل کی تعلیم لازمی تھی امام دین نے لڑکپن میں ہی انجیل کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور سولہ سال کی عمر میں پادری روبرٹ کلاگ کے ہتھوں پانی کا ببتیس مانیا ڈاکٹر امام دین شہباز نے سکوچ مشن سکول جس کا نام اب گورنمنٹ کرسچن ہائی سکول ہے یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر اسی سکول میں بحثیت استاد کام کیا اٹھارہ سو تیراسی میں شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو بھی اسی درسگاہ میں ڈاکٹر امام دین سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف فاصل ہوا اس کے علاوہ آپ نے امرسر اور امبالہ میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دی یہ سمسی کو قبول کر لینے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں نے آپ سے ناتا توڑ دیا اور امام دین مشنریوں کے ساتھ رہنے لگے وہاں آپ نے بقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی اور پاسبانی خدمت کا آغاز پریس میٹیرین مشن سے کیا پادری امام دین کی بیوی کا نام مریم تھا خدا من نے ان کو ایک بیٹی اور تین بیٹوں سے نوازا ڈکٹر صاحب کا ہمیشہ یاد رکھا جانے والا کام پنجابی منظوم زبور جو عرصہ سو سال سے مقبول عام ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ پادری امام دین نے زبوروں کو صرف پنجابی میں منظوم کیا حالانکہ سب سے پہلے زبوروں کا ترجمہ فارسی اور اردو زبان میں کیا گیا تھا اور ان زبوروں کی دھنے مغربی انداز کی تھی اس لیے یہ عام عوام میں مقبول نہ ہو سکی سن اٹھانہ سو نوے میں ڈکٹر امام دین شہباز نے کمیٹی کے ساتھ مل کر زبوروں کے پنجابی ترجمے پر کام شروع کیا اس کمیٹی میں مشنری بھی شامل تھے تاکہ زبوروں کا ترجمہ عبرانی متن کے این مطابق کیا جائے اس بار کوشش کی گئی کہ تمام دھنے روایتی راگوں اور بھجن کے انداز میں بنائی جائے ڈکٹر صاحب نے ایک سو پچاس زبوروں کو حصوں اور وزنوں کے ساتھ چار سو پانچ آئیٹمز میں تقسیم کیا دھنے بنانے میں پنڈت رادھا کشن سے مدد حاصل کی گئی اور ان دھنوں کو سٹاف گریشن میں لکھنے کا کام ہینا ریٹا کارڈن نے کیا اس کتاب کا نام پنجابی زبور دیسی راگاویج انیس سو آٹھ میں بنالت سے شائع کی گئی کلیسیا پاکستان اور ہندوستان میں اس طرز کا کام کرنا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا آپ کی خدمات کے پیش نظر امریکن یونیورسٹی ٹارکیو نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ازازی ڈگری سے نوازا آپ کو پریسپیٹیرین کلیسیا کا پہلا ہندوستانی پادری سینٹ کا پہلا سیکرٹری اور پہلا ہندوستانی موڈریٹر ہونے کے ازازات حاصل ہیں آپ کو اثر حاضر کا داؤد اور جان ہیملٹن آف پنجاب کے ازازات سے بھی نوازا گیا سیالکوٹ اور سادوکی میں آپ کے نام سے ہال منصوب ہیں بھلوال میں جہاں آپ رہتے تھے وہاں آپ کے نام سے آئی ڈی شہباز میموریل چرچ ہے عمر کے آخری ایام میں آپ کی بنائی جاتی رہی مگر آپ نے پھر بھی اپنا مشن جاری رکھا انیس سو اکیس میں لیجنڈ آف پنجاب ڈاکٹر امام دین اپنی خال کے حقیقی سے جا ملے آپ کو بھلوال میں سپرد خاک کیا گیا آپ کی ارامگاہ کے مرکزی کتبے پر ضبور بہتر جلی حرف میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پسندیدہ ضبور تھا رہے گا نام صدا تکر مسیدہ موسیقی